اسلام علیکم تمام بھائیوں کو امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں کہ دوستو آج ہم آپ کو گنتم کا وہ مسئلہ دکھانے والے ہیں کہ جو اگر آپ بجائی کے وقت وہ اقدامات نہ کریں تو یہ والا مسئلہ آپ کو بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ قوانٹی میں فیس کرنا پاٹ سکتا ہے اس میں جاڑگا بھی زیادہ ہے اور جاڑ میں بھی کمیاتی ہے اور گماری بھی زیادہ پھینکتی ہے ابھی جیسے کہ یہ بودے آپ دیکھ رہے ہیں تو اکثر ذمہ دار ان چیزوں سے بانکف نہیں ہوتے یہ دیکھیں یہ سارے بلائک ہو گئے ہیں گرنال پانٹ تکان گیاری لوس رمات سمبیج کو بھولا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں ایک ہی پلیس پہ یہاں تو یہی سٹ ہے اور یہ بھی سٹ ہے اور آگے تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ بھی سٹ ہے اسی طرح اس جندوں میں کافی شہدہ ہیں وہ آنٹی میں یہ والے سٹے موجود ہیں تو اس بستے کے حال کے لیے یہ سب سے بہترین ہوکہ جب آپ دنوں کی بجائی کرتے ہیں تو گنگن کو باہر کا فروپ سائنس کا ہنڈرے ایکسر جو ٹریٹ کریں یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ بہت ہے یہاں میں بھی سارے کی ملائک سٹ ہے اور کسی طرح اس کی ریشو بڑھتی جائے گی تو بات یہی ہے کہ یہ تو ٹریٹ کرنا چاہیے تھا اب اس کا حال اس وقت موقع پہ یہ ہے کہ اسی طرح کے جو بھی سٹے موجود ہیں کیس میں ان کو طلب کیا جائے اور دکار دے بہترین سٹور کھیکا جائے تو پھر یہ ہے کہ یہ خزیر پھیلنے سے رکھ جائے گی لیکن جہاں پہ گندم بہت زیادہ ابھی دیکھیں نا یہ سارے یہ بھی سٹا یہ باری شکل اختیار کر رہا ہے تو لہٰذا سیر ٹریٹمنٹ کی بہت ہے یہ جو بیماری کا سپور ہے یہ بیچ کے اندر یا مٹی کے اندر ہی موجود ہوتا ہے تو اس لیے اس سوال کو سیر ٹریٹمنٹ کر کی جائے تو وہ ایز ایٹیز وہیں تو سٹاپ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سٹا آرہیڈی اس کے اندر ابھی نکلنے کو تیار ہے لیکن پہلے سے یہ سارا نہ تھا کھالا ہو چکا ہے تو یہ ذمیدہ بھائی کے لیے کلمہا فطریہ ہے تو لے آیا ان چیز میں بچنے کے لیے جو اقتماعات ہیں ان کو کیا جائے شکریہ سو مچ کافیز اپنے روز سے پاملے اجازت